یہ کہنا کہ والدین کو کچھ نہیں پتا اس کی ایک ریزن ہے جس وقت بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے چار چیزیں بائی ڈیفولٹ اس کے اندر ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ ہم سب کی زندگی میں سب سے قیمتی وقت وہ ہے اور سب سے زبردست انویسٹمنٹ کا ٹائم وہ ہے جب ہمارے ہم بچہ پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر پانچ سن کسی کی شادی کرے نوجوان تو نوجوانوں کو بتانی کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک پروڈکٹ آپ کو اللہ اولاد دے گا اور اولاد کے بارے میں والدین کا جو ویجن ہوگا اس ویجن کے مطابق ان کا کنڈکٹ ہوگا اور اس کے حساب سے ہی تو بچے کی تربیت تو شروع ہو جائے گی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوہ پوڈکاسٹ کی ایک اور اپیسوڈ اور تھم نیل پر پکچر دینے کے بعد مجھے آج بڑی آسانی ہو رہی ہے کہ مجھے کوئی لمبا چوڑا تعرف نہیں کرانا پڑا پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر السلام علیکم اچھا سر سب سے پہلے یہ بالکل رسمی شکریہ نہیں ہے آپ کی اتنی مصروفیت ہے اور اس مصروفیت میں آپ نے حمالی وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ راولپنڈی سے تشریف لائے اور یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ سر تینکیو اچھا سر بہت سارے موضوعات پہ آپ بات کرتے ہیں اور ایسے موضوعات ہیں جو واقعی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی بھی لے کے آتے ہیں اثر انداز بھی ہوتی ہے آپ کی بات تو آپ کے جو بہت سارے ویڈیوز ہیں ان میں بچوں پہ بڑی بات ہوئی ہے اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں اس موضوع پہ میں اس سے پہلے تفصیلاً بات نہیں کر سکا میں چاہوں گا کہ بچوں کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی سا سوال سب سے پہلے آپ ایڈریس کر دیں کہ وہ کون سی عمر ہے جس عمر میں بچوں کی تربیت سٹارٹ کر دینی چاہیے والدین اسی میں کنفیوز رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے سمجھا لیں گے پھتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ یہ ہے کہ تقریت عراق میں ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک جو گورنر تھا گاؤں کا اس کا نام تھا نجم الدین ایوب اور وہاں کے خلیفہ کا نام تھا عثمان نجم الدین ایوب کی عمر کافی ہو گئی تھی تو اس نے شادی نہیں کی تھی تو جو خلیفہ تھا یعنی اس کا باس تھا وہ اس کو کہتا تھا ہم شادی کیوں نہیں کرتے تمہیں شادی کرنی چاہیے مگر وہ کہتا تھا میرے تو مطلب کی لڑکی میرے چوائس کی لڑکی نہیں ہے پورے اس علاقے میں تو انہیں کہا تمہاری کیا چوائس ہے انہیں کہا جی میری چوائس یہ ہے کہ ایک ایسی لڑکی ہو جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے اور دوسرا ہم اس میں پھر ایک اولاد ہو ہم دونوں اس کی تربیت کریں اس کو ایک شاہ سوار بنائیں اور وہ شاہ سوار مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کریں یہ اس زمانے کا ٹائم ہے جب رومیوں نے سلیبیوں نے ان کو کیا ہوا تھا اچھا ابھی یہ باتیں چلتی رہتی تھے انہوں نے کہا ایسی لڑکی تو میں کہاں سے ملے گی ان کے ایک شیخ تھے بزرگ جن سے وہ ملنے کے لیے جائے کرتے تھے تو جو شیخ تھے وہ پردے میں خواتین سے بھی گفتگو کیا کرتے تھے تو ابھی جب یہ دونوں بیٹھے تھے تو ایک خاتون پردے میں بیٹھی تھی تو شیخ نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے ہم نے ایک رشتہ بھیجا تھا تو تم نے وہ اس کو قبول نہیں کیا اس نے کہا جی وہ لڑکا تو میرے میار کا نہیں تھا انہیں کہا تمہارا کیا میار ہے بیٹا انہیں کہا میرا میار یہ ہے اب وہ سن رہے ہیں عیوب صاحب تو انہیں کہا میرا میار یہ ہے کہ ایسا شخص ہو جو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے اور ہم سے ایک اولاد پیدا ہو جس کی ہم تربیت کریں وہ شاہ سوار بنیں اور وہ پھر مسلمانوں کے خلیفہ جو قبلہ اول ہے اس کو فتح کریں ایک دم وہ نجمد نجیوب کی آنکھیں پھیل گئیں دیکھیں آپ کے بھی بات کھڑے ہو گئے اس بات کو سنن کے گوز بمپ ہو گئے ہیں تو اس نے کہا یہ کیا ہوا تو اس نے شیخ کو ہلکے سے کہا کہ میں مجھے اس لڑکی سے شادی کرا دیں انہوں نے اس لڑکی کو رخصت کیا اور کہا کہ یہ تقریت میں اس سے غریب گھرانا کوئی نہیں ہے اس نے کہا جی چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے میری سے شادی کرا دیں ان کی شادی ہو گئی اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا اس بیٹے کا نام تھا صلاح الدین ایوبی جس نے مسلمانوں کا قبلہ اول تو میں یہ سارا واقعہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو جو ویجن ہے نا والدین کا وہ ویجن بچوں کی ترویت میں ٹرانسفر ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانچ سال کی وقت میں سکول داخل کرائیں گے تو پھر ہم اس کو باکردار انسان بنائیں گے وہ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کی شادی کرے نوجوان تو نوجوانوں کو بتانی کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک پروڈکٹ آپ کو اللہ اولاد دے گا اور اولاد کے بارے میں والدین کا جو ویجن ہوگا اس ویجن کے مطابق ان کا کنڈکٹ ہوگا اور اس کے حساب سے ہی تو بچے کی تربیت تو شروع ہو جائے گی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا بچے کی تربیت تو پریگننسی میں شروع ہو جائے گی بچہ جب آنکھیں کھولے گا تو پہلی آنکھ کھولتے ساتھ ہی اس کی تربیت شروع ہو جائے گی تو یہ جو ایسا دیکھنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نا کہتے ہیں ہم انہیں چاروں بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے اور وہ بڑے خود بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں ان کے بچے سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں جو ان کا ویژن ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو بچوں کی تربیت تو کا تعلق تو پیرنٹس کے ویژن کے ساتھ ہے جو بچوں کی اچھے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ پریگننسی سے ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں جس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں پریگننسی کے دوران آ رہے ہوتے ہیں وہ اس بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے یہ حقیقت ہے دیکھئے بالکل حقیقت ہے آپ دیکھئے میں اس وقت آپ کے سامنے اچھے موڈ میں بیٹھا ہوں یا پرے موڈ میں بیٹھا ہوں یا اگریشن میں ہوں یہ سارا ہماری باڈی میں مینٹین ہوتا ہے کیمیکلی ہماری باڈی میں مختلف کیمیکلز ہیں دوپامین ہے سراطونین ہے سٹیرویڈز ہیں اس کے علاوہ کیٹاکولامینز ہیں بے شمار اور نیرو ٹرانسمیٹرز ہیں تو جو کیمسٹری ماں کی ہے وہ کیمسٹری بچے میں بھی تو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہی بلڈ اس کے اندر جا رہا ہے تو اب اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ اسرائیل میں پیرنٹنگ کا سسٹم ہے وہاں اوفیشلی جب ایک خاتون پریگنٹ ہو جاتی ہے تو سٹیٹ اس کی رسپونسیویلٹی لے لیتی ہے کہ وہ کیا کھاتی ہے کیا پڑتی ہے کس قسم کے محول میں رہتی ہے کس قسم کی باتیں کرتی ہے اس کا مینٹل ہیلتھ کس قسم کی ہے اس پر توجہ دی جاتی ہے تو یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ پریگننسی کے دوران اور اس کے بارے میں بہت ساری سٹیڈیز موجود ہیں کہ پریگننسی سے ہی بچے کا مزاد جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے اچھا ڈوٹو صاحب اب بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آج کل والدین کی ایک بڑی کومن شکایت ہے کہ اب بچے سوشل میڈیا کا دور ہے ڈیجٹلائزیشن کا دور ہے ہماری بات نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا دور بدل گیا کیا واقعی دور بدل گیا اور والدین کو اب کچھ نہیں پتا دیکھیں دور تو بدل گیا ہے لیکن یہ کہنا کہ والدین کو کچھ نہیں پتا اس کی ایک ریزن ہے جس وقت بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے چار چیزیں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہیں پہلی بات یہ کہ میرے والدین دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں میرے والدین کو دنیا میں سب سے زیادہ پتا ہے میرے والدین کے ساتھ جتنا میں اپنے والدین کے ساتھ سیف ہوں اتنا میں کسی کے ساتھ بھی سیف نہیں ہوں اور میرے والدین میری مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں یہ چار باتیں والدین کے بارے میں بچے میں بائی ڈیفالٹ موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی سے جو پہلے پانچ سال کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے رویے سے بچوں کے ان اقائد کو اقائد ہی کہنا چاہیے اور جو کنوکشن ہوتی ہے ہم اس کے خلاف ثابت کرتے ہیں جس وقت بچے کو ہم پہلی دفعہ تھپڑ مارتے ہیں کسی بات پر کہ گلاس تمہارے ہاتھ سے کیوں گرائے تو بچہ کہتا ہے اور چار پانچ دفعہ ایسا ہوتا ہے دس دفعہ ایسا ہوتا ہے تو بچے کو لگتا ہے کہ میں غلط فہمی میں تھا کہ میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اسی طرح جب نمبر نہ آنے پر ہم اس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے شروندہ کرا دیا اور اللہ حضر قیاس یہ چاروں باتیں جو ہیں آستہ آستہ بچے کو جو کہتے ہیں چھپ کرو شور نہ مچاؤ تو بچے کو پتا لگ جاتا ہے کہ ابو کو پتا تو ہے کچھ نہیں تو جب پانچ سال کی عمر تک اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کانشیسلی بچہ کہتا ہو کہ میرے ابو ایک احمق آدمی ہے میرے ابو مجھ سے پیار نہیں کرتا میرے ابو کو تو مجھ سے نفرت ہے وہ کانشیسلی نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن سب کانشیسلی اس کی کنوکشن یہ بن جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے رسپیکٹیبل لوگ نہیں ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کو فالو کروں اس لیے اگر اس پیٹرن کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے جس میں ہم بچوں کے ان اقائد کو توڑ دیتے ہیں اور یہ اکثر والدین کر دیتے ہیں تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے بچہ کہتا ہے آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اچھا یہ جو بچے جن کے اقائد کمزور ہو جاتے ہیں والدین کے لیے اس کی ایک وجہ جو یہ بھی دیکھیں یہ کہ والدین جو چھوٹی عمر میں بچوں کے سامنے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں گھر کے مسائل ہوتے ہیں ایسے لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے آواز انچی کرتے ہوئے انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے شاید یہ نوٹس نہیں کر رہا کس عمر میں بچہ نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے والدین کا یہ جو ایکٹ ہے وہ اس کی زندگی پہ کیسا اثر ڈال رہا ہے وہ کیا ایج ہوتی ہے یا سر اس میں ایسا ہے کہ پانچ سال تک کی عمر کا جو پیریڈ ہے نا اس میں بچہ جس فیز میں ہوتا ہے اس کو ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ہپنوٹک فیز آپ نے ہپنوزز کا نام سناؤ نا کہ میں ایسے آپ کو مسمرائز کر کے میں کہوں اپنا ہاتھ اوپر اٹھاؤ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے آنکھیں بند کرو اور عجیب عجیب قسم کی آپ باتیں جو بھی میں چاہوں کر سکتا ہوں اگر آپ کو ہپنوٹک فیز میں لے آؤں اور کچھ کیمیکل دے کے بھی آپ کو ہپنوٹک فیز میں لے جا سکتا ہے تو بچوں کے اندر جو برین ایکٹیوٹی ہے وہ ہپنوٹک فیز میں ہوتی ہے پانچ سال کی عمر کے طرح اس دوران میں بچے نہ نصیت کے مطابق عمل کرتے ہیں نہ جو آپ تقریر کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں لہٰذا جب آپ نے کہا نا کہ والدین لڑ رہے ہیں اور اس لڑنے کے نتیجے میں گھر کے اندر ایک شور مچ رہا ہے فساد مچ رہا ہے تو بچہ اس کو غلط یا صحیح کے طور پر ریکارڈ نہیں کرتا پلیز یہ بہت نازک سی بات ہے اس کو غلط یا صحیح کے طور پر ریکارڈ نہیں کرتا اس کو ایک پیٹرن کے طور پر ریکارڈ کر لیتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے یا والد کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے اگر وہ اگریسر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے تو یہ سمجھے گا کہ مرد کو اسی طریقے سے غصے والا ہونا چاہیے لہٰذا اب اسکول میں جا کے بچوں کو مارے گا جب اس کی شادی ہوگی تو بیوی کے تشدد کرے گا جب اپنے دفتر میں ہوگا تو وہاں جا کے وہ اگریسیو ہوگا خواتین کے بارے میں بہت اگریسیو ہوگا اور اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو نارمل پیٹرن یہ ہوگا کہ مجھے تو دکھ کو سہنائی ہے تو وہ ایک سپریسس فیز میں بن جا کچھ لئے ایسے ہوتے ہیں نا جو وکٹم سائیکالوجی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی فیز میں رہے گا اور اس طرح ہونا شروع ہو جاگا لہٰذا پانچ سال کی عمر میں دیکھیں ہم سب کی زندگی میں سب سے قیمتی وقت وہ ہے اور سب سے زبردست انویسٹمنٹ کا ٹائم وہ ہے جب ہمارے ہم بچہ پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر پانچ سال اس سال میں تو آپ جو بھی اور آپ کی پرارٹیز ہیں ان کو آپ دوسرے نمبر پر کر دیں اور اس پانچ سال میں جو آپ نے باقی ساری زندگی کے لیے بچے کو بنانا ہے ویسے خود بن جائیں اور جیسے آپ بن جائیں گے بچہ بیسے بن جائیں گے بہت سمپل سی پیرنٹنگ کا پرنسپل ہے ٹینیجرز کی بات کرتے ہیں یہ چھوٹے بچوں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے بڑا مایوس ہے آج کا نوجوان حالات کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ پولیٹیکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن جیسے بھی یہ حالات پیدا ہوئے تو یہ مایوس نوجوان جو ہے وہ اب یہ سوچتا ہے کہ شاید جہاں میں رہ رہا ہوں یہ میری جگہ نہیں ہے مجھے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے اور اتنی بڑی تعداد ہجرت کے بارے میں سوچ رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کیا یہ اچھا ہے نوجوانوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے یہ بڑا سخت سوال ہے مجھے لگتا ہے مشکل ہوگا اس کا انصر یا پھر یہاں رکھ کے انہیں مزید کوشش کرنی چاہیے اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہم ایڈز این ایڈلٹ کیسے بہیو کرتے ہیں اس کی جڑیں بھی ہماری پیرنٹنگ کے ساتھ متعلق ہیں جس کو پہلے پانچ سے سات سال تک کردار کی تشکیل ایڈورس سوچیویشن کے اندر اپنے آپ کو ہینڈل کرنا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور مسیبت کے وقت میں پرابلم سالونگ کرنا آؤٹ آف باکس سلوشن نکالنا ہم آپ سکھا دیتے ہیں جب وہ ایڈلٹ میں بھی آتا ہے یہ تو خیر ایک لانگ ٹرم پریونٹیو کام ہے کہ آج ہم پیرنٹنگ پہ کام کریں گے تو آج سے بیس سال بعد ہمارا نوجوان وہ ہوگا جو کہ اس ایڈورسٹی کوشنٹ کا حامل ہوگا جہاں تک آج کی تعلق ہے دیکھئے آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے میں جب ملک سے باہر تھا تو میرے پاس وہاں جوب آفر تھی آسٹریلیا کے اندر میں وہاں بہت زبردست سیٹ تھا میرے بچے چھوٹے تھے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان میں آنا ہے اور یہ کریکٹ فیصلہ تھا اس فیصلے پر میں بالکل نہیں کبھی بھی پچھتایا اس فیصلے کی بنیاد پر میں نے بہت زیادہ مزدار زندگی گزاری یہاں بہت لوگوں کو ٹرینڈ کیا خود اپنے پروفیشن میں بڑی ایک سکسس حاصل کی یہ بڑا کریکٹ ڈسیئن تھا اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے آج کا نوجوان کہ میں یہاں جاؤں کہ میں چلا جاؤں تو اس کے جواب میں میرے پاس کوئی اصولی جواز نہیں ہے اس کو کہوں کہ تم یہی رہو اصولی جواز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک ہی دی ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میری وہاں quality of life بہتر ہوگی میں وہاں جو کروں گا وہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں لوگ امانداری سے کام کرتے ہیں وہاں میرے ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے تو میں کیسے اس کو جذباتی تقریریں کر کے یہاں روک دوں تو اصولی طور پر میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کسی کو یہ کہنے کا کہ تم ملک سے باہر مت جاؤ لیکن یہ کہ خلاقی جواز ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ پاکستانی شخص کے لیے پوری دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ رہنے کی ہے وہ پاکستان ہے جس طریقے سے ایک برطانیہ کے شہری کے لیے جو سب سے بہترین جگہ ہے رہنے کی وہ برطانیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے حالات مخدوش ہیں اس وقت یہاں بے روزگاری ہے اس وقت یہاں پرابلم ہے لیکن باہر کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے ہی انسرٹن ہیں جیسے وہاں دیکھیں ایک شخص نے برطانیہ میں پلیموتھ میں ایک ڈانسنگ سکول میں جا کے بچیوں کو چھوری سے مار دیا میری بیٹی وہاں رہتی ہے اس کے دفتر والوں نے اس کے ہسپتال والوں نے اسے کہا وہ ڈاکٹر ہے اسے کہا کہ اگر آپ نے ہسپتال میں آنا ہے تو ہجاب لے کے مت آئیے گا کر کے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو آپ بہتر ہے کہ ہجاب لے کے نہ آئیے گا ویسے ہجاب کے بغیر آئیے گا اب آپ دیکھیں وہاں جب یہ انسرٹنٹی اس طرح کی ہوتی ہے جس میں آپ کو اکدم احساس دلائی جاتا ہے کہ آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں تو یہ بہت بڑی انسرٹنٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی لاسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا وہاں میری عمر کے لوگ تھے جو میرے کلاس فیلو دوست تھے سارے مجھے نہیں معلوم کہ کسی ایک شخص بھی ایسا ہو جس نے مجھے یہ نہ کہو کہ جعوید یہ بتاؤ یار پاکستان آنے کا طریقہ کیا ہے وہاں میں آؤں تو میں کیا آؤں وہاں مجھے کوئی چیلنج تو نہیں ہوگا وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا تو اس لیے یہ سب اخلاقی باتیں ہیں یہ ساری ایموشنل باتیں ہیں ٹھیک ہے نا اب میں یہ کہوں کہ آپ کے والد یعنی میرے والد کہتے تھے کہ یار مجھے بڑی اس بات کے فخر ہوگا کہ میں تیری گود میں فوت ہوں میری ماں کہتی تھی میں تیری گود میں فوت ہوں اب ہو سکتا اب میری نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت تھی اور میرے والدین دونوں میرے والدین میری گود میں ان کا سر تھا جب وہ فوت ہوئے تو میں اس کو ایک بڑا سمجھتا ہوں مگر again it's an emotional thing ہو سکتا ہے یہ objective دنیا کے اندر کوئی بات نہیں آپ کی گود میں فوت ہوگا یا اسپتال میں فوت ہوگا ایک ہی بات ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے فوت تو فوت ہی ہوئے تھے تو لہٰذا اب آپ کی بات جواب کو میں مخصر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس وقت مقدوش حالت میں ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی responsibility بھی انہی لوگوں کی ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں اور اگر ہم اس کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی آپ اپنی مثال لے لیں میں اپنی مثال لے لوں اپنے اردگرد ہمارے ابھی ہسپتال کے باہر آپ جائیں گے نا تو باہر ایک وہ پھل والا بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو یہ سامنے بیٹھا ہوا بلکل اچھا میں نے اس کو کئی دفعہ انٹریو کیا ہے وہ ایک دن میں تقریباً ڈھائی ہزار روپے کے جوز کے گلاس بیچ کے جاتا ہے یعنی منافع ڈھائی ہزار روپے صحیح اب وہ لوگ پچاس پجاز ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہیں وہ دو ڈھائی ہزار روپے روزانہ اب شام کو یہاں کوشش کریں گے تو اپرچنٹیز موجود ہیں بلکل تو یہ جو جواب اور آج کل تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے آئیٹی کا دور ہے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اچھا لوگ شہروں کے بھی محتاج ہوتے ہیں میں بڑی زبردست ایک بات ہے ڈاکٹر سب اب یہ ایک سوال اس سے ہٹ کے عموماً ایک نوجوان یہ جب کوئی اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سرو کرنا شروع کرے تو وہ انتحاب کرتا ہے ایسی جگہ ایسے شہر کا جہاں عبادی اور اکبہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں کیونکہ وسائل زیادہ ملتے ہیں تو وہ اپنے شہر کو لوگ کوئٹ کرتے ہیں میں خود جیلم سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ پڑھنے کے بعد یا جو کچھ کوئی پروفیشنل ڈگری لیتا ہے تو وہ کوئٹ کرتا ہے وہ رخ کرتا ہے کراچی اسلامباد لاہور کا کراچی لاہور اپورچنیٹیز زیادہ ہیں میں اسلامباد میں رہا تھا ایک کوئی کہ مجھے خیال آیا تھا اور میں یہاں سے اسلامباد شفٹ ہو گیا تھا صحیح اور میں پھر ڈھائی سال اسلامباد میں رہا تھا شفاہ انٹرنیشنل میں کام کرتا تھا اچھا لیکن یہ کہ پھر میں بہاولپور واپس آ گیا بہاولپور شہر کی یہ بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ شہر ہے اچھا آپ دیکھیں اب یہ عید الزہا ہوتی ہے نا تو علائشیں ہوتی ہیں یہاں آپ ڈھونڈ نہیں سکتے ایک چھوٹی سی علائش یہاں کی جو ویسٹ منیجمنٹ کا سسٹم ہے اس شہر میں وہ تمام سولتیں موجود ہیں یہاں ریڈیو سٹیشن ہے یہاں ائرپورٹ ہے یہاں میڈیکل کالیج ہے یہاں انجیننگ یونیورسٹی ہے یہاں کی لائبریری پاکستان کی دوسری بڑی لائبریری ہے لاہور کی لائبریری کے بعد فاطمہ جنالا گارڈن کی لائبریری کے بعد یہاں میوزیم ہے یہاں چڑیا گھر ہے یعنی شہر کی ایمنٹیز جس وقت ریزائن کی گئی تھیں یہاں کی سکولنگ شاید پاکستان کی بہترین سکولنگ میں سے ایک ہے صادق پبلک سکول ہے تمام سکول کی ساری چینز موجود ہیں تو صرف مجھے اب ویسے جو دکت ہوتی ہے نا وہ دکت پاکستان کی جو ائر لائن کے پرابلم کی وجہ سے دکت ہوتی ہے کہ جب مجھے پاکستان سے باہر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہاں سے ملتان جانا پڑتا ہے پھر ملتان سے آگے فلائٹ جانی پڑتی ہے اور وہاں بھی لیمٹیڈ فلائٹس ہوتی ہیں تو مجھے یہاں صرف ایک پرابلم ہوتا ہے کہ مجھے جب کمیوٹ کرنا پڑتا ہے ملک سے باہر تو اس میں دکت ہوتی ہے بگرنا میں اس شہر میں بہت خوش ہوں اچھا ڈاکٹ سب اب آپ نے بھی ایڈوکیشن کی یہاں پہ بات کی تو پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم سے پیرنٹس کو بڑا بیتراز ہونا شروع ہو گیا خاص طور پہ جو بچے چھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں فی زیادہ ہے ایڈوکیشن ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر ہر لیول پہ بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ تعلیمی نظام ہے وہ ایس پر سٹینڈڈ ہے یہ بلا وجہ کا شکو ہے یا اس میں اگر میں ایک سخت بات کہوں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہو وہ یہ ہے کہ ایکچولی پاکستان میں کوئی تعلیمی سسٹم ہے ہی نہیں چھے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں کا تعلیم نظام خراب ہے دیکھئے کچھ چیزیں بنیادی طور پر سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہیں حکومت کی رسپونسیبیلٹی مثلا سیفٹی پروائیڈ کرنا حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے صحت پروائیڈ کرنا حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے ایڈوکیشن اور تریننگ ایڈوکیشن صرف نہیں ایڈوکیشن اور تعلیم اور تربیت پروائیڈ کرنا یہ ہماری حکومت کی رسپونسیبیلٹی ہے میں باقی چیزوں میں جہاں حکومت فیل ہوئی ہے بجلی پروائیڈ کرنے سے فیل ہوئی ہے یا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بس میں فیل ہوئی ہے انڈسٹریز میں فیل ہوئی ہے میں اس کی بات نہیں کرتا تورزم کو نہیں ڈیویلپ کر سکتے اس میں فیل ہوئی ہے گورنس میں فیل ہوئی ہے میں ان کی بات نہیں کرتا آپ نے خود بھی کہا سیاسی موضوع پر ہم نے بات نہیں کرنی لیکن ان تین چار چیزوں میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہماری حکومت اٹرلی فیل ہوئی ہے اور احساس ذمہ دار ہے مطلب ہے کہ تعلیمی نظام کور کون زمیدار ہے یہ تعلیمی نظام کور بنیادی طور پر آپ دیکھئے جب ٹونی بلیر تھے نا برطانیہ کے وزیراعظم انہوں نے ایک بیان دیا کہ برطانیہ کے پرائیویٹ سکول سسٹم نے بہت زبردست کمال کیا ہے کہ برطانیہ کے لیے بہت ریوینیو کٹھا کیا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو اس کے بعد معافی مانگنی پڑی آ کے اپنی اس میں ایوان میں کہ انہوں نے یہ کیوں ایسا فکرہ بولا جس کا انڈریکٹ مطلب تھا کہ ہمارا جو سرکاری سسٹم آف ایڈوکیشن ہے وہ انفیریئر ہے اور اس کو معافی مانگنی پڑی اور اس نے آ کے معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا اس لیے کہ میرے بچے خود سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں یہ اس کو کہنا پڑا آ کے ادروائز اس کی حکومت خطرے میں آگئی تھی تو اس لیے ہمارے ہاں جو سرکاری ایڈوکیشن سسٹم ہے اچھا میں پنجاب میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے پنجاب میں کچھ بہتر ہے آپ کبھی اندرون سندھ جا کر دیکھیں آپ کبھی بلوچستان میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کا جو پرائیمری سکول سسٹم اور سیکنڈری سکول سسٹم ہے وہ کہاں ہے شیکلز کے اندر بلکل ایک عجیب یعنی وہ اگزسٹ ہی نہیں کرتا اور اس کے اندر کس طرح نقل والی بات یعنی اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ ٹیچر ڈیویلپمنٹ پر ہے ہی نہیں ایک آدمی جو کہ بلکل اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو اپنے پرائیمری کا ٹیچر لگایا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ پرائیمری کا ٹیچر کو سب سے زیادہ پامپٹنٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہی تو ایک فارمنگ یرز ہوتا ہے تو لہٰذا ایک تو بڑا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ایکچولی اگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ ہیپ ہیزرٹ کا ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے اپرچونٹی کریئٹ ہوئی ہے اس اپرچونٹی میں پرائیویٹ سیکٹر آکے انہوں نے پھر ایک ہمینہ ایک فلاوری قسم کا یہ ہمارے انگریزی بولتی ہوئے خواتین اور انگریزی میں سٹ ڈاؤن بیٹ چاؤ اس طرح کر کے باتیں کرتے ہوئے اور ایک طرح کا نا ہمیں مغربی ملمہ اس کے اوپر چڑھا کے ایک ایڈوکیشن سسٹم کو بہت پیسوں کے ساتھ ایک اس میں اور دکھ کی بات بھی ہے کہ وہ لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈوکیشن کے بینیفیشری ہیں ان میں سے اکثر وہ ہی ہیں جو کے حکومت میں ہیں جس طرح پاکستان کے اور اداروں میں ہے مطلب جو ٹرانس ائر لائن کے اندر اگر فرض کرے پاکستان کی ائر لائن نہیں ترقی کی تو جو پرائیویٹ ائر لائنز ہیں وہ بھی ان لوگوں کی ہیں جو کے حکومت میں ہیں اگر پاکستان کسی اور کام میں ترقی نہیں کر رہا تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ ہی ہیں تو لہٰذا یہ ہی نا کارٹلز ہیں یہ بیسیگلی تو اس لیے اس پہ تو کس دکھ کا ہم اظہار کریں ایڈوکیشن کے سسلے میں ایک ایڈوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے میں ابھی کل دیکھ رہا تھا شباز شریف صاحب کی وہ میٹنگ ہو رہی تھی کابینہ کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو ترقی کریں گے میں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کی بات قبول کر دیکھیں ہم تو کوئی پولٹیکل آدمی نہیں انہوں نے جب یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ملک ترقی کرے تو میں نے یقین کریں اسی وقت میں وضو سے بیٹھا تھا عشاء کی نماز پڑھی تھی میں نے کہا یا اللہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا اس کو نہ توفیق دے اس پہ استقامت دے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کر سکے اس کے ساتھ جو کابینہ بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو ہم تو یہ نہیں کہتے فلاں بندہ ہو فلاں بندہ فلاں بندہ ہو بھی کوئی بھی کرے اس بات کی تو ایڈوکیشن کے سسلے میں اگر آپ کی بات کسی تک پہنچے تو ملک میں ایک ایڈوکیشن ایمرجنسی ہونی چاہیے ہمارے یہاں زبردست قسم کے ایڈوکیشنسٹ موجود ہیں ان کو بٹھا کے ان کی ایک نا ٹاسک فورس بنائی جائے بڑے بڑے لوگ ہیں ذہین لوگ موجود ہیں جن کے کوئی فینینشل وہ نہیں ہیں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں ان کو ایک پوری ایڈوکیشن کی پالیسی بنائی جائے پھر پاکستان پھر تیچر ڈیویلپمنٹ کے اوپر باقاعدہ پیسے خرچ کیے جائیں صحیح جو ہمارے پیسے گورنس کرنے والے ایسسٹن کمیشنر ایک ایسسٹن کمیشنر پر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں میں آئیم ناٹ اگینس ایسسٹن کمیشنر مطلب ہے گود لکھ تو دیم لیکن جتنے پیسے ایک ایسسٹن کمیشنر پر خرچ ہو رہ جاتے ہیں کم از کم اتنے پیسے تو سکول کے ٹیچر کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر خرچ ہونے چاہیے تو یہ تو ایک ایمرجنسی لگائے بغیر ایڈوکیشن سسٹم کا یہاں کوئی حال نہیں ہے اور جو ایڈوکیشن تھوڑی بہت آپ کو نظر بھی آ رہی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ڈگری دینے کی ایڈوکیشن ہے مجھے آپ امانداری سے بتائیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں با اخلاق اس لیے ہوں کہ میں نے میٹرک کے اندر یہ اسلامیات پڑی تھی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پاکستان سے اس لیے محبت ہے کہ اگر میں نے مطالعہ پاکستان نہ پڑا ہوتا تو مجھے تو پاکستان سے محبت ہی نہ ہوتی میں اپنی امی کی اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ میں نے سکول میں یہ سیکھا ہے کون سی زندگی کی ایسی چیز ہے جو آپ کی اور میری زندگی میں کردار کے طور پر موجود ہے جو میں نے سکول اور کالج سے سیکھی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو اخلاقیات کی باتیں ہیں آپ پروفیشنل لائف میں جس پروفیشن کے ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ایڈوکیشن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی اس پروفیشن میں یہ بھی بہت بڑا علمی ہے اچھا آخر میں کیونکہ اب تعلیمی نظام پر بات ہو رہی تھی تو تعلیمی اداروں پر مختصر سی بات کر لیتے ہیں ایک بہت بڑا علمی ہے بہت بڑی بیماری ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہے اس پہ آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی کی تھی اور وہ ہے نشے کی طرف رجحان نوجوانوں کا اور ایک آئیس جیسی مرض جو ہے وہ لگتی جا رہی ہے اور ریہیب سینٹر کافی زیادہ بھر رہے ہیں یہ کیسے آ رہے ہیں کوئی ڈپریشن اور انزائٹی کی شکایت کرتے ہیں نوجوان اس سائٹ پہ نکل گئے ہیں اس اسپیکٹ پر میں آپ کو بات بتاتا ہوں لیکن ایک سمپل سی بات ہے اگر آپ چرس خریدنا چاہیں کیا پنڈی صاحب چرس خرید لیں گے اچھا بس میں نے خرید دی نہیں ہے لیکن مل جائے گی مل جائے گی نا مطبع آپ تھوڑا بہت سرچ کریں گے تو یہ بات آپ کو پتا ہے آپ آدھے گھنٹے میں پتا کر لیں گے کہ چرس کہاں سے ملتی ہے تو ہمارے انٹی نارکوٹک والوں کو نہیں پتا چرس کہاں سے ملتی ہے ہماری حکومت کو نہیں پتا چرس کہاں سے ملتی ہے ہماری حکومت کو نہیں پتا شراب کہاں سے ملتی ہے ہماری حکومت کو نہیں پتا کہ آئیس کہاں سے ملتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نوجوان تو کیا availability of that thing کو حکومت address کرنا حکومت کا فرض نہیں ہے اور جب یہ باتیں ہمیں پتا چلتی ہیں کہ جب بھی ان کو پکڑا جاتا ہے تو اس کی پشت پناہی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہیں ان کو روکنا ہے ایک تو بنیادی بات یہ ہے نا مریا بتائیے ایک تو یہ بات ہے یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ تباہ ہوا ہوا ہے خاندان جب سٹرونگ ہوتا ہے نا جب خاندان کے اندر ایک اقدار ہوتی ہے تہذیب ہوتا ہے تمدن ہوتا ہے ایک پورا پورا پیراڈائم گھروں کے اندر پوزیٹیو پیراڈائم ہوتا ہے تو اس میں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ باہر کے پیر پریشر کو بڑے ارام سے پرداش کر لیتے ہیں یہ وہ بچے جو نشے میں لگتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو گھروں میں آسودگی نہیں ملی تھی جس کے اببہ امی ان کے دوست نہیں تھے جن کو گھروں کے اندر تربیت نہیں ملی تو ان کو ضرورت پڑی اور ابو تلاش کرنے کی اور وہ جو ابو انہوں نے تلاش کی ہیں انہوں نے ان کو چرس اور اس کے اوپر لگایا اس لیے میں تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ پیرنٹنگ پر بہت بات کرتے ہیں میں تو بہت عرصے سے مختلف فیلز میں کام کرتے کرتے ہیں میں نے جو اپنی نیش تلاش کی ہے پاکستان میں تین کروڑ پجتر لاکھ مائے ہیں پوٹینشل مدرز اگر ہم ان تک پہنچ جائیں اور آج ہم ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے تو انشاءاللہ حضیز اگلے بیس سال کے بعد جو ہمارے ملک کا چیف آرمی سٹاف ہوگا جو ہمارے ملک کا جج ہوگا جو ہمارے ملک کا کلرک ہوگا جو ہمارے ملک کا یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا جو ہمارے ملک کا دودھ والا ہوگا ہمارے ملک کا جس کی بنیانوں کی دکان ہوگی یا جو ہمارے ملک میں خاکروب جھاڑو دے رہا ہوگا پچیس سال کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اسلام سے محبت کرنے ہوں گے انشاءاللہ امین ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور پیرنٹنگ کے اوپر جتنی بات کی جائے ڈاکٹر صاحب سے کم ہے لیکن وقت کی قلت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے سوالات کلیئر ہو سکتے تھے سر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ